میں کون ہوں کیا ہوں میری تحریر کہے گی خاموش ہوا تو میری تصویر کہے گی اور انگاباد بھارت کے ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھنے والے حمایت تراب جنہیں اردو زبان و عدب سے محبت کرنے والی دنیا حمایت علی شاعر کے نام سے جانتی ہے چالس کی دہائی میں اپنے والد کی خواہش کے برعکس فوج کی بجائے شعبہ عدب سے وابستہ ہوئے جو ہمایت تراب تھا تو شاعری سے نہیں تعلق تھا میرا میں افثانے لکھتا تھا تو ظاہر ہے کہ افثانے تو جیسے بھی ہوتے ہیں تو وہ عمر کے تقاضی بھی ہوتے ہیں تو ایک دن ہمارے اببہ ناراض ہو گئے کہ ایسے افثانے میں تو میرے نام سے لکھتے ہو کیونکہ ان کا نام ساملتا تو مجھے ڈانٹ پڑ گئی تو پھر میں نے شاعری شروع کی تو اپنے شاعر کر لیا تخلص یہ ان کی عام ڈگر سے ہٹ کر چلنے کی روش ہی تھی کہ تقسیم ہند کے موقع پر باقی خاندان کے بھارت میں رہ جانے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پسند کیا کراچی میں 1950 کے آوائل میں وہ ریڈیو پاکستان کا حصہ بنے اور آج بھی ریڈیو کو اپنی عملی زندگی کی پہلی درسکاہ کا درجہ دیتے ہیں ریڈیو میں مختلف ذمہ داریاں انجام دینے کے ساتھ ساٹھ کے عشرے میں انہوں نے پاکستان کی فلمی دنیا میں بطور گیت نگار قدم رکھا آپ نے فلمی شاعری بھی کی اور آپ نے علمی شاعری بھی کی تو فلمی اور علمی شاعری میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے فلمی تو تیارتی مسئلہ ہوتا ہے سارے کے فلم کے جو پروڈیسر ہوتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں لاکھ روپیا تو وہ گمانے کے لیے نہیں لگاتے ہیں کمانے کے لیے لگاتے ہیں میں نے کہیں پہ پڑھا تھا آپ کے بارے میں کہ جب آپ فلمی شاعری کرتے تھے تو آپ کی اہلیا کو یہ چیز پسند نہیں تھی اور انہوں نے آپ کو اس کام سے منع بھی کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ریڈیو ٹی وی سے تعلق تھا ہی نا میرا تو ظاہر ہے کہ میرے بعد بچے انٹرسٹڈ بھی تھے تو وہ ڈرتی تھی ہر باپ ماں ڈرتے ہیں اس حوالے سے کہ بچے کو ایسا کام نہ کریں جسے بعد میں جا کے ہمیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے میں نے چھوڑ دی میری بیوی نے کبھی چھوڑ دی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اب وہ یہ گانے گاتی اچھے نہیں لگتا حمایت علی شاعری نے نہ صرف عربی اور اردو ناد کی سات سو سالہ تاریخ پر مفصل تحقیق کی بلکہ انہوں نے اردو عدب میں غزل کے آغاز سے لے کر اسر حاضر تک غزل کے بدلتے اسلوب اور روایات کے ساتھ ساتھ شورہ کرام کے انداز پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی تاہم وہ بلا تردد علامہ اقوال کو اردو شاعری کی سب سے قداور شخصیت مانتے ہیں علامہ اقوال پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مغربی علوم کو بھی پڑھا انگریزی کے بہت بڑے رائٹر وہ بھی تھے انہوں کے بیشتر نصری کتابیں انگریزی میں ہیں اور بڑے عالی موضوعات پر ہیں علمی موضوعات پر ہیں اور علامہ اقوال حقیقی معنی میں ایک اتنے بڑے شاعر اور صاحب علم آدمی تھے کہ ایسا ہماری اردو شاعری میں نام نہیں ملے گا صحافتی عدبی اور تحقیقی حوالے سے بے شمار کتابوں کے اس خالق کو دو ہزار دو میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا دو ہزار دو میں آپ کو لگتے کہ آپ کو قدر تاخیر سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہوتے ہیں اور بھی دنیا میں سخونبر بہت اچھے غالب نے کہا تھا تو ظاہر ہے کہ جو اور لوگ تھے ان کو بھی ملا ان کا بھی حق تھا اب باروقات آدمی نظر میں نہیں آتا ہے یا کچھ اور مس لیتے ہوتی ہیں آج حمایت علی شاعر نصف صدی پر پھیلی ہوئی اپنی قلم مزدوری سے مطمئن اور اس عدبی سرمایے پر نازہ ہیں جو انہوں نے مختلف ادوار و اصناف میں اردو عدب کے لیے تخلیق کیا آئینا در آئینا میری سوانہ حیات کے نام منظوم سوانہ حیات لیکن اردو میں سوانہ حیات نہیں لکھی گی آٹو بیوگرافی جیدے کہتے ہیں چھوٹی موٹی کہانیاں لیو سٹوریز ٹائپ کی چیزیں وہ تو منظوم لکھی گئی ہیں پویٹری میں لیکن پوری زندگی لکھی مشکل ہیں جس میں سارے مسئلے ہیں زندگی کے بھی مشکلات دکھ سکھ سب ہے تو یہ پہلی بار میں نے لکھا اور میری ایک آردو ہمیشہ رہی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو میرے نام سے برنسے ہو رہے ہیں مدیحہ انور اردویو اے ورجینیا